اب اس کو معلوم تھا کہ اس کی نماز تو قبول نہیں ہوں کہ منافق ہے جس کو معلوم نہیں ہے وہ منافق نہیں ہوتا بھائی جس کو معلوم ہے اس نے صحیح طور پر دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا وہ تو پکا منافق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم جیسے آج کے لوگ ہیں جن کو کیا معلوم ہی نہیں ہے یہ نفاق ہے حالانکہ وہ پکے سچے مسلمان سمجھتے ہیں عمل نہیں ہے تو منافق نہیں ہے کیا بولیں گے ہم آؤ قرآن حدیث کی طرف دو روایتیں ملتی ہیں جو منافقین کے صفات کو عملی اعتبار سے تشکیل دیتی ہے بخاری و مسلم کی روایتیں دو صحابیوں سے روایت ہے ایک کا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئی ہے یہ روایت ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے ساتھ آئی ہے روایت ایک میں تین نشانیاں ہیں ایک میں چار نشانیاں ہیں گویا کہ تین نشانیوں والی روایت میں ایک چیز کیا ہے چھوڑی گئی ہے وہ بعد میں اس کی تفصیل میں پھر چار نشانیاں والی آگئی ہے جس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہے منافق ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ علامات کے طور پر تین علامتیں منافق کی اب حدیث سنو آیت المنافق ثلاث صاف فرمایا کہ منافق کی نشانی آیت آیت ہم کہتے ہیں نا آیت ایک آیت دو آیت کیوں کہتے ہیں پتا ہے آیت ہر آیت اللہ کی نشانی ہے وہی میننگ آیہ کا یہاں پر بھی آیا ہے آیت کا مطلب ہے نشانی یہ اللہ کا کلام ہے اس کی نشانی ہر آیت گویا کہ چھ ہزار چھ سو ساٹھ پر چھ آیات ہیں تو چھ ہزار چھ سو ساٹھ پر چھ نشانیاں اللہ نے قرآن میں رکھ کے کہا کہ مجھے معبود مانو تو کہیں جا کے بھٹکنے کی ضرورتیں میرا قرآن پڑھو چھ ہزار چھ سو ساٹھ پر چھ نشانیاں ہیں اس کو دیکھو مان لو مجھے رب آیت کا مطلب ہے نشانی تو فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث منافق کی نشانیاں کیا ہیں تین ہیں ہاں اذا حدث کذب اذا حدث کذب اللہ 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 ہر کوئی جھانکے دیکھ لے اپنے آپ کو ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ پرسن یا ٹو ہنڈرڈ پرسن نکلے گا بات کرے جو جھوڑ بولے حدث کذب بات کرے جھوڑ بولے ہاں وعد اخلف وعد کرے خلاف عرضی کرے کون یہ ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ کہنے والا منافق جو بے شعوری ہے جو اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ منافق کے بارے میں خاص تو فرمایا حدث کذب وعد اخلف وَإِذَا تُمِنَ خَان امانت دی جائے تو خیانت کرے امانت داری نہ ہوگی اس کے پاس اچھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز کی روایت صحیح بغاری کے اندر موجود ہے اس کے اندر فرمایا کہ اربع اربع چار اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا اللہ 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 اللہم سلم یا رب اللہ تعالی بچائے ہمیں فرمایا کہ چار خسلتیں ایسی ہیں چار خسلتیں ایسی ہیں جس کے اندر اگر وہ چاروں پائی جائے تو پکہ ہنڈرڈ پرسنٹ منافق ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کان منافقا خالصا پکہ خالص پیور جنون منافق خالص کا کیا کر سکتے ہیں ترجمہ جنون کے علاوہ کان منافقا خالصا اچھا تو فرمایا وہاں کیا فرمایا اذا حدث کذب و اذا عاہد غدر و اذا تمین خان و اذا خاص ما فجر فرمایا بات کرے تو جھوڑ بولے بات کرے تو جھوڑ بولے معاہدہ کرے تو توڑ دے اگریمنٹ کرے تو توڑ دے عاہد غدر وہاں بتایا کہ وعد اخلف وعد اخلف ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان وعدہ ہو صرف وعدہ وعدہ وعید ہو دو آدمی کے درمیان لیکن اس کو پختہ کرنے کے لئے اگریمنٹ بنائی جائے تو وہ آہدہ ایک دوسرے یہ تھوڑا لفظ کیا ہو جاتا ہے بڑے بڑے اگریمنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے یوں سمجھ لو ایک عامتی باتچیت ایک بڑے اگریمنٹس ہیں دونوں الفاظ اوپر میں اذا وعدہ بنایا ادھر بنا دیا آہد غدر جب بھی معاہدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا گویا کہ وہی میننگ لگ بگ لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور فرمایا ادھر اتومین خان وہی لفظ جو پہلے آیا تھا کہ امانت داری ہو تو خیانت کرے اب چوتہ یہاں پر آ گیا جو کہ وہاں نہیں آیا تھا تین میں حضرت عبوریرہ کی روایت میں فرمایا کہ خاصم فجر لڑائی جھگڑے پہ اترے تو گالی دے اللہ 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 آج ہماری زندگییں اٹھا لو نیک رہے تک جھک جھک سلامہ کرتا کیا ہی ملی صاحب کیا ہی ملی صاحب بیٹھو مل ذرا سا اس کے کیا ہے دل کے خلاف بول دیئے مزاج کے خلاف بول دیئے اللہ اکبر بسم اللہ شروع کریں گا تو شیطان بھی دیکھیں گا اسے اسے الفاظ میرے پاس بھی نہیں ہے کہاں سے آئے رہنگے اتنے گالیں دیتا کچھے کچھے گالیں ماں باپ کے نصب کے حسب کے سب دیں گا اور یہ خاص دکھیں گا ہمارا ایک گروہ میں دیکھ لو کہاں ہیں وہ میں کلی بولا تھا ہم کو گالی نہیں آتی باوا کیا کریں گے ہمیں گالی آتی نہیں ہم کو سکھایا ہی نہیں گیا ہمارے بڑوں نے گالیاں نہیں سکھای سکھایی تو ہم کو دعائیں سکھای ایک گروہ پکا ہے جہاں قرآن اور حدیث کی بات آئی قرآن حدیث کا جواب نہیں ہوتا کچھے گالیاں ہوتی خاصم فجر اب دیکھ لو وہ کون سکھ رو ہوگا وہ اپنے آپ کو کچھ بھی بول لے یہاں اللہ والا بول لے ہاں عاشقان اولیاء بول لے عاشقان رسول بول لے مجاوری میں دندگی لگا دے کچھ بھی کر لے لیکن اس حدیث کے طور پر اپنے آپ کو دیکھے کہ ذرا سا غصہ آئے تو گالی بکے پھٹ پڑے وہ منافق ہے تو وہ کون کر رہے دیکھو اللہ کے فضل سے ہم اہلالحدیث کا بھی گالی نہیں دیتے کسی کو نہیں دیئے اللہ کے فضل سے ہمارے جتنے علماءیں کبھی کسی گالی کے لیے کہہ نہیں کیا اختیار بھی نہیں کیا جوابن بھی نہیں دیا آج کون دے رہا ہے دیکھ لو اور دیکھ لو کہاں ٹکھانا ہے اس کا خاصم فجر لڑائی جھگڑا ہو گالی بکے گا لڑائی جھگڑے کے وقت بھی اگر کسی نے صحیح نارمل اچھی گفتگو کر دی یاد رکھو وہ صاحب ایمان ہے ہنڈرٹ پرسن صاحب ایمان ہے معاملی بات نہیں ہے میں نے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے داڑی والوں کو دیکھا ہے اور نمازیوں کو دیکھا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا مزاج کا اختلاف ہو جائے تھوڑا سی تھوڑی سی انبن ہو جائے پھر وہ اس کے نکلتے وہاں موتیں جھڑتے دیکھو ماشاءاللہ آہا آہا دیکھنا اوپر نیچے ہی نیچ کیا اب نماز پڑکو آیا سوڑ کو لنگی اٹھا کو مار لے کو گھٹنے کے اوپر شروع کرتا دیکھو کیا رہے سمجھا مجھے تو سمجھ لینا اللہ وکبر اب شیطان بھی پناہ مائیں گا ہاں خاصم فجر لڑائی جھگڑا گلی اچھا اب یہ چار صفات اور ایک آہدہ غدر اگر ملا لیے تو پانچ خمس خصال بعض مفسرین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پکے منافق کی پانچ صفات ہیں خمس خصال کیونکہ اربع میں ایک لفظ زائد ہو گیا وہ ہے آہدہ غدر تو اگر ابو حریرہ والی تین بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس والی چار بھی ملا لو تو تین تو اقصہ ہیں لیکن اس میں کیا ہے ایک چیز زائد ہوئی وہ آہدہ غدر کا لفظ ہے اس واسطے پانچ ایسی صفات ہیں اگر اس کے اندر ہیں تو وہ پکا پکا جنون منافق ہے اب ذرا آپ کو ٹٹول کے دیکھ لو ہم کہاں کس پانی میں ہیں اچھا اب آگے بڑھو پھر تیسرا نکتہ لے آ رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی